مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرمان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدانی چینل کے ناظرین الحمدللہ سو جل سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن سے روحانی علاج مدانی چینل کے ناظرین آج قرآن سے روحانی علاج قرآن شفا کا بھی سبب ہے شفا کا بھی ذریعہ ہے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں کئی آیت قرآنی کئی صورتیں ایسی ہیں کہ اگر اس مسئلے کے حل کے لیے اس جائز مقصد کے حصول کے لیے قرآن پاک کی مقصود صورتیں یا مقصود آیات اگر پڑھی جائیں تو الحمدللہ سب و جل وہ مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں آج جس صورت کی آیت مبارکہ آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے گھر بیچنے کا روحانی علاج اپنی چیز بیچنے کا روحانی علاج اور مقصود قرآن پاک کی آیت ہے اگر وہ پڑھ کر اپنی چیز پر دھم کر دیا جائے تو وہ بک جاتی ہے اچھا اسی طرح بہت سارے ناظرین کے ذہنوں میں بھی سوالات اٹھتے ہیں اور بہت سارے ناظرین کے بھی اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں میسیریز بھی آتے ہیں قولز بھی آتی ہیں اور معلومات بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہم اپنا گھر بیچنا چاہ رہے ہیں ہم اپنی جائیدات ہم اپنی پروپٹی اپنی زمین بیچنا چاہ رہے ہیں یا ہمارا کوئی انفلیٹ ہے وہ بیچنا چاہ رہے ہیں دکان بیچنا چاہ رہے ہیں گاڑی بیچنا چاہ رہے ہیں الغرس کوئی بھی چیز اگر آپ بیچنا چاہ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ جلد بک جائے اور اچھے داموں میں وہ فروخت ہو جائے تو یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ تیرہ سورہ یوسف کی آیت نمبر اسی ہے یہ پڑھ کر آپ اپنی چیز پر دم کر دیجئے انشاء اللہ الكریم اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گی اب آپ اپنی گاڑی بیچنا چاہ رہے ہیں تو یہ آیت رودانہ کی بنیاد پر آپ پڑھ کر آپ اپنی گاڑی پر دم کر دیں آپ مکان بیچنا چاہ رہے ہیں تو یہی آیت پڑھ کر آپ اپنے مکان پر دم کر دیں فلیٹ ہے یہ آیت مبارکہ پڑھ کر جو اس کا فرنٹ سائٹ ہے تو آپ اس پر دم کر دیں اور انشاءاللہ الكریم اللہ پاک کے رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کو بھی اس کے فوائد حاصل ہوں گے مگر یاد رہی جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو چونکہ یہ دیکھیں قرآنی آیت ہے تو باوضو پڑھا جائیں عدب کا تقاضی تو یہی ہے کہ باوضو پڑھا جائیں کوئی بھی روحانی علاج کوئی بھی وظیفہ آپ پڑھیں کوئی بھی دعا پڑھیں تو عدب کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ باوضو اس کا احتمام کیا جائے اچھا اسی طرح صحیح تلفظ قوائد و مخارج کی درستی کے ساتھ آپ یہ آیتیں مبارکہ پڑھیں قرآن پاک کے آیتیں اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا ضرور ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کما حق ہو ہمیں فوائد حاصل ہوں اور اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں تو صحیح تلفظ قوائد و مخارج کی درستی کے ساتھ آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنایئے گا انشاءاللہ الكریم اس کی برکتیں حاصل ہوں گی آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی قول دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخدار کروانا چاہ رہے ہیں جی قول چلائیے میرا نام ادنان ہے اور والدہ کا نام جو ہے چتارہ بیگا میں ان کے مہروں میں نہ مسئلہ نیتا ہے تانگوں میں درد دیتا ہے چاہ والدہ کے مہروں میں درد ہے اور پیروں میں بھی درد ہے اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ الكریم ابھی آپ کے والدہ کے لیے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں جی نیکس کول چلائیے سر میں نے استخارہ کروانا ہے میرا نام نمان اختر ہے میری والدہ کا نام فضیلت بی بی ہے میری شادی کو چار سال ہو گئے میرے آن اولاد نہیں ہیں اللہ پاک آسانی فرمائے ابھی نمان بھائی انشاءاللہ ابھی استخارہ کرتے ہیں جی نیکس کول دو سال ہو گئے ہیں شادی کو اور اولاد نہیں ہو رہی برائے مہربانی استخارہ اور روحانی علاج ارشاد فرمائے نیم زشان علی اور امی کا نیم نصرت بی بی صحیح آپ کا نام زشان ہے آپ کا بھی یہی مسئلہ ہے ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ جی نیکس کول محمد رضاق والدہ کا نام زینت بی بی مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار کی بندشہ بلکل ختم ہے دوسرا آئے دن کبھی ایکسیجنٹ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا کوئی نہ کوئی گوشت کے ٹکڑے گھر میں آتے ہیں انشاءاللہ عزوجل استخارہ کر کے پھر آپ کو اس کا روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے جی نیکس کول اللہ پاک آسانی فرمائے شاکر بھائی روزگار کی حوالے سے بھی وضائف آپ کو بتائیں گے استخارہ بھی کرتے ہیں ابھی شامل لہیہ کا سلسلے میں جی اگلی قول چرائیے اللہ پاک آسانی فرمائے جو رکاوٹیں آ رہی ہیں زشان نام میں آپ نے بتایا تھا کاروبار جو بھی آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں رکاوٹیں آ جاتی ہیں ہوتا نہیں اس کی وجوہات پر بھی غور کیا جائیں کہ وجوہات اس کی کیا ہیں وعد وقت تجربہ نہیں ہوتا جو کام آپ کرنا چاہیں اس کام کا تجربہ نہیں ہے تو جو تجربہ کانے آپ ان سے مشورہ بھی کریں مشورہ بھی کریں اور جو اس کے لبازمات ہیں وہ بھی پورے ہونے چاہیے آپ دیکھیں انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا ایک بات اور یاد رکھیے کہ مایوس کبھی نہ ہو اولا یہ ہوتا ہے کہ شروع کے اندر تجربہ نہیں ہوتا اور اس کی معلومات کما حق کو نہیں ہو پاتی تو اس کی وجہ سے بھی وہ کام سمجھ نہیں آتا اور ابتداء میں اس طرح کے مسائل آتے بھی ہیں وقتی طور پر آسمائش ہوتی ہے اور رقاوٹیں آ جاتی ہیں کبھی نقصان کبھی سامنے کرنا پڑ جاتے ہیں اور یہ کام کا حصہ ہے نشیب و فراز یہ کاروبار میں آتے ہیں اور رجوع زوال یہ زندگی کا حصہ ہے نقصانات بھی ہو جاتے ہیں تو کوشش یہ کامیابی کی کونجی کوشش اپنی جاری رکھیے گا انشاءاللہ کریم کامیابی نصیب ہوگی ناظرین استخارے آپ کے کیے جائیں گے وقت ہوا ہے استخاروں کا آپ کے استخارے کیے جائیں گے آئیے اس دوران آپ کو دکھاتے ہیں آج کا روحانی علاج مدین چینل کے ناظرین سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ اس کا سیگمنٹ آج کا روحانی علاج میں حاضر ہیں ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ آپ کے افسر یا جن کے ماتحت آپ کام کرتے ہیں آپ کا حاکیم یا افسر یا سر آپ پر مہربان رہے آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی روحانی علاج کیا ہے آپ نے جب ان کے پاس جانا ہے یا جب آپ نے ان سے بات کرنی ہے تو آپ جانے سے پہلے اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائم یا عزیزو یا عزیزو یہ پڑھ کر آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے یا ویسے ہی پڑھ کر آپ چلے جائیے اور ان سے بات کیجئے انشاءاللہ الكریم آپ کی بات بھی رکھیں گے آپ پر شفقتیں بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اکتالیس مرتبہ یا عزیزو پڑھ کر آپ نے یہ جانا ہے یہ وضیفہ ایسا ہے کسی بھی حاکم کے پاس جانا ہو معاملات کے لیے اپنے جائز کاموں کے لیے ایک بات یاد رکھیے گا ایسا نہ ہو کہ نجائز کام کے لیے آپ جانا ہے تو یہ وضیفہ پڑھ کر نہیں پھر وضیفہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جائز کام کے لیے آپ جائیں گے تو آپ یہ پھر یہ وضیفہ آپ پڑھ کر چاہیے گا تو انشاءاللہ الكریم وہ سامدے والا جو ہی نا وہ مہربان ہو جائے گا آپ پر اور شفیق ہو جائے گا اور آپ کے جو معاملات ہیں اس میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ الكریم شامل کرتے ہیں ناظرین استخاروں کے جوابات جن اسلامی بھائیوں نے قول کیتے ہیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا ہمارے عدنان بھائی آپ کی قول تھی آپ نے کہا کہ میری والدہ کے مہروں میں بھی تکلیف لیتی ہے پیروں میں بھی درد ریتا ہے تو درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھیں آپ کی والدہ اب کمر میں تکلیف ہے مہروں میں تکلیف ہے یا پیروں میں درد ہیں تو درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھیں اور تین بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھیں اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجیر و احاضر سات مرتبہ سیونٹ ٹائنس پہلے تین بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر سات مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے کہ سہی درد کیوں نہ ہوں جوڑوں کا درد ہو مہروں میں تکلیف ہو اور کمر میں تکلیف ہو پیروں میں درد ہو گٹھروں میں درد ہو الغرز جسم کے کسی بھی حصہ میں درد ہو درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھیں اور بتائے گئی طریقہ کار کے مطابق آپ یہ وضیفہ پڑھیں انشاءاللہ درد ختم ہو جائے اس کے بعد ہمارے نومان بھائی آپ کی بھی قول تھی اور زشان بھائی آپ کی بھی قول تھی آپ نے اپنے اپنے مسائل بیان کیے تھے کہ شادی کو چار سال ہو چکے ہیں اور زشان بھائی آپ نے کہا تھا کہ شادی کو دو سال ہو چکے ہیں اولاد نہیں دیکھیں استخارہ آپ دونوں کا کیا گیا آسمائی شو کا اشارہ ہے اور وقتی طور پر آسمائی شہن اللہ پاک آفیت والا معاملہ فرمائے آپ دونوں کے لیے دو روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں حصول اولاد کے لیے خاص جمعہ کے دن یہ وضیفہ کیا جاتا ہے کہ جو کوئی ہر جمعہ کو دس مرتبہ یہ پڑھ لیا کرے جو دونوں میہ بیوی آپ یہ پڑھیں گے صحیح وہ یہ کہ دعائے ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا رب نغفلنی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب ہر نماز کے بعد تین تین مرتبہ آپ یہ دعائے ابراہیم پڑھیں انشاءاللہ ساحب اولاد ہو جائیں گے اچھا روحانی علاج بھی حاصل کے بستوں سے اب تعویداتی اتاریہ حصول اولاد کے لیے حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہماری رضا بائی تھے قاروباری بندش اور نقصانات کے حوالے سے آپ نے کہا تھا دیکھیں استخارہ کیا گیا فیل وقت کوئی بندش نہیں ہے آپ کے کام میں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کوئی فیل وقت بندش نہیں ہے یہ آسمائی شہر ہیں آپ کے ساتھ وقتی طور پر آسمائی شہر ہیں جو نقصانات ہو رہے ہیں ظاہری وجوہات کو بھی دیکھیں وجوہات کیا ہیں اور ایک وضیفہ میں عرض کر دیتا ہوں یہ جو آپ کے لیے بھی اور تمام ہی ناظرین کے لیے قاروباری حوالے سے بزنس کے حوالے سے جب آپ کوئی تنگی محسوس ہونے لگیں نقصانات ہونے لگیں اور مسائل آنے لگیں رکاوٹیں آنے لگیں اب ہوتا ہے نا بعض وقت کسی سے پیمنٹ لینی ہے نہیں مل پا رہی رکاوٹیں آئی جاری ہیں کوئی کام ہیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بننے کا نام ہی نہیں رکاوٹیں آ جاتی ہیں اللہ پاک عفیت والا معاملہ فرمائیں آپ یہ وضیفہ پڑھنا شروع کر دیں ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں گے سورة توبہ کی آخری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْسُنَ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ یہ ہر نماز کے بعد بس ایک مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنے کا معامل بنا لینا ہی انشاءاللہ کریم کاروباری مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے ایک مرتبہ آپ نے یہ پڑھنی ہے سورة توبہ کی آخری آیت سیشان بھائی آپ کی قولتیں آپ نے کہا کہ کاروباری مسائل ہیں رکاوٹیں ہیں آ رہی ہیں دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گئے نظرِ بد کا بھی اشارہ آ رہا ہے یہ ہوتا ہے اچھا بعض اوقات نظرِ بد بھی لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے مسائل کا سامنے کرنا پڑتا ہے رکاوٹیں آ جاتی ہیں حاسدین ہوتے ہیں بعض اوقات سامنے والی کے نظر بعض اوقات کیسی ہمیں نہیں پتا ہوتا اچھا اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے یہ بھی ہوتا ہے تو اس پر بھی ماشاءاللہ کہہ دینا چاہیے یہ کام اچھا چل رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں اچھا چل رہا ہو تب بھی آسمائی شوت یا اللہ پاک تیرا شکر ہے مولا ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں انشاءاللہ ہلکرین برکتی حاصل ہوں گے اب فیل وقت جو رکاوٹ ہے آپ کو آ رہی ہے نا کاروباری مسائل کا سامنا ہے تو آپ کو یہ وضیفہ کیا کریں روزانہ کی بنیاد پر یا مؤخر و پڑھا کرے اللہ پاک اس کے تمام جائز کاموں کو پورا فرما دے گا یہ وضیفہ آپ نے یہ پڑنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے تمام جائز کام بنتے چلے جائیں گے اچھا ایک بات یاد رکھیے گا بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے ہیں دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے میسیجز شعبہ روحانی علاج کا بھی اوفیشل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہیں اور اس پر بھی کافی سارے میسیجز آئے ہیں ناظرین کے تو چند ایک میسیجز یہاں سے بھی میں شامل کر لیتا ہوں یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نیند نہیں آتی اور میرا بیٹا بھی ہوا ہے میری طبیعت طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی اللہ پاک شفاعتہ فرمائیں دیکھیں اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو سورة النبا قرآن پاک کے تیسے بارے میں ہیں تو اس کی ایک آیت مبارکہ ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا یہ رات کو سونے سے پہلے آپ پڑھنے کا معامل بنائیں انشاءاللہ الكریم نیند آ جائے گی ایک تو یہ وضیفہ ہوا دوسرا آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا کہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اس کے باسے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے آپ ایک سو گیارہ مرتبہ یا سلام پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں پانی پہ دم کر کے بھی پیئیں اچھا یہ ایک اور میسیج ہے انہوں نے کہا ہے کہ پٹھو کا کھچاؤ بہت زیادہ ہے اس کا بھی کوئی ورد بتا دی یہ ہوتا ہے بعض اوقات جسم میں ایک کھچاؤ سا محسوس ہوتا ہے کبھی اس طرح کی کیفیت ہوتی کہ دباؤں محسوس ہو رہا ہوتا ہے جوڑ 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 وہ دکھ رہا ہوتا ہے تو جب بھی اس طرح کی کیفیت ہونے لگے تو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یہ پڑھنا شروع کر دیں بلخصوص بڑی عمر کے جو افراد ہیں بڑی عمر کے بزرگ اسلامی بھائی ہیں اسلامی بہنیں ہیں بڑی عمر کی جیسے جسم میں بہت دردیں کھچا ہوئے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے آپ یہ وضیفہ پڑھا کریں یا غنیو یا غنیو یہ صرف پڑھتے رہیں آپ پڑھتے رہیں اچھا اور جسم کا اگر کوئی خاص حصہ ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ کمر میں کھچاؤں محسوس ہو رہا ہے ہاتھوں میں اور کندھوں میں پٹھوں میں کھچاؤں محسوس ہو رہا ہے تو اب آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے یا مغنیو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کیا اور آپ درد کے مقام پر ہاتھ پھیل لیں اگر پٹھوں میں یا آپ کو کندھوں میں اس طرح کھچاؤں محسوس ہو رہا ہے تو آپ یہ وضیفہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کریں اور درد کے مقام پر ہاتھ پھیل لیں انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہوگا اچھا یہ انہوں نے کہا ہے کہ اسلام علیکم و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ کا آپریشن ہوا تھا چھبیس ستمبر کو اچھا ان کا زخموں میں پیپ جیسا پانی نکلنے لگا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ایک وضیفہ میں عرض کر دیتا ہوں دیکھیں اگر اس طرح کی کوئی کیفیت ہو رہا کہ جب زخم ہو جائے اور اس میں پانی نکلنا شروع ہو جائے ہوتا ہے بعض اوقات جیسے خراشے لگ جاتی ہیں وہ زخم بن جاتا ہے پھر اس میں بعض اوقات زخم خراب ہو جاتا ہے تو وہ پیپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے زخم بینا شروع ہو جاتا ہے اللہ پاک شفا عطا فرمائے بڑا تکلیف دے یہ معاملہ ہوتا ہے اگر مریض خود یہ وضیفہ پڑھ کر دم کر لے تو بہت اچھی بات ہی نہیں تو گھر کا کوئی اصافت یہ وضیفہ پڑھ کر دم کر دیں وضیفہ کیا ہے وضیفہ یہ ہے کہ ایک سو پندرہ مرتبہ یا مؤمنون یا مؤمنون یا مؤمنون ایک سو پندرہ مرتبہ پڑھ کر آپ دم کر دیں انشاءاللہ ہلکریم فائدہ حاصل ہوگا یہ عمر اتاری ہیں فیصلہ باز سے انہوں نے کہا ہے کہ آنکھوں میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے کوئی روحانی علاج بتا دیں پانی پہ دم کرنا ہے آپ نے یا شکورو پڑھ کر اکتالیس مرتبہ یا شکورو پڑھ کر پانی پہ دم کیا اور اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے یا آنکھوں پر لگائے آپ آنکھوں کی جو آپ کی خارش ہے یہ ختم ہو جائے گی اچھا یہ انہوں نے میسج کیا ہے کہ میرا میسج ضرور شامل کیجئے گا کہ خالہ کا رشتہ دونوں طرف سے پسند آ جاتا ہے پھر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے رشتے نہیں ہو پاتے اور اس حوالے سے بھی کوئی وضیفہ بتا دیجئے دیکھیں اگر ایک خاص ایک میں چلیں روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں اور یہ وضیفہ نہیں ہے بلکہ تعویز بنانا ہے کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بات تے ہو رہی ہے اچانک رشتہ ٹوڑ گیا یا رشتے آتے تو ہیں بات بند بھی جاتی ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی ایسا سبب بن جاتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے کہ بنے بنائے رشتے ٹوڑ جاتے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے یا اگر رشتے بھی نہیں نہ آ پا رہے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے یا رشتہ تو تے ہو چکا ہے لیکن شادی کے اسواب نہیں بن پا رہے ہیں ان تمام مسائل کے حل کے لیے جس کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو وہ بھی اور جنہوں نے میسج کیا ہے ان کے لیے بھی آپ ایک سادہ سا کاغذ لیں اور سادے سے کاغذ پر آپ 143 ٹائمز 143 مرتبہ آپ لکھیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یہ آپ لکھیں گے 143 مرتبہ یا حیو یا قیوم 143 بار لکھ کر اس کا تعویز بنا کر یہ آپ پہلنے صحیح تعویز بنا کر جو کوارے ہیں نا وہ اپنے بازوں میں بان لیں یا پھر گلے میں پہلنے تو انشاء اللہ الكریم اس کی شادی جلد ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا یہ یعنی روحانی علاج ایک ہے اور اس کی تاثیر دو ہیں دو فوائد ہیں اس کے یعنی جلد شادی بھی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا یا حیو یا قیوم یا آپ نے لکھنا ہے اچھا اب لکھنے کا جو طریقہ ہے نا وہ درہا نوٹ کیجئے گا دیکھیں باوضو آپ لکھیں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کوئی بھی روحانی علاج ہو کوئی بھی وضیفہ ہو تو باوضو اس پر عمل کرنا چاہیے یا حیو یا قیوم لکھیں اب جو نکتے ہیں نا تو نکتے ملے ہوئے نہ ہوں نکتے جدہ جدہ ہونے چاہیے ایک تو یہ پھر دوسری احتیاط اس میں یہ کرنی ہے کہ جو دائرے والے حروف ہیں جیسے میم اس میں ہیں واو ہے قوف ہے اب اس کا جو دائرہ ہے نا وہ دائرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے اس میں دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا یا قیوم درہ غور سے دیکھئیے یا قیوم جو قاف ہے اس کا دائرہ کھلا ہوا ہے اسی طرح واو ہے تو اس کا بھی دائرہ کھلا ہوا ہے میم ہے اس کا بھی دائرہ یہ کھلا ہوا ہے یا قیوم اس احتیاط کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے اچھا اس میں زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے آپ بیسے یا حیو یا قیوم ایک تھوڑا سا کاغت لے لیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے ایک سو تینتالیس مطلب آپ نے لکھنا ہے اور کوشش کریں کہ ایک ہی صفحے پر یہ پورا آ جائے چھوٹا سا کاغت لیا تو اس میں مشکل ہو جائے گی پورا لکھ نہیں پائیں گے تو تھوڑا سا مناسب کاغت لے لیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک سو تینتالیس مرتبہ اس میں آسانی کے ساتھ لکھ لیا جائے گا تو آپ یہ لکھئے گا انشاءاللہ کریم جلد شادی ہو جائے گی انشاءاللہ کریم آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی قول دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے ایک معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں جی قول چلائیں سمیرا نام بتایا رشتہ نہیں ہو رہا جی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ صاحب کے بعد مغریب کے نواز پڑھنے کے بعد میری طبیعت سر میں مہت تکلیف ہوتی ہے چکر آتا ہے کوئی وظیفہ انعیت فرما دیجئے صحیح جی وظیفہ بھی آپ کو بتا دیں محمد یکوب نام صاحب میری والدہ کا نام خان بی بی ہے چار سال ہو گئے ہیں میری اولاد نہیں ہے استخارہ کروانا ہے جی ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی قول چلائیں استخارہ کروانا ہے اکثر بی میں رہتا ہوں قربار میں بھی پریشانی ہے بہت گھن میں بھی پریشانی ہے استخارہ کروانا ہے صاحب جی ہمارا نام محمد سلیمان ہے والدہ کا نام ماں بی بی ہے صحیح اگلی قول چلائیں شہزاد حسن میرا نام ہے والدہ کا نام حمید ہے جو آپ پر تھا ہوں تو وہ بھی زیادہ حسنی چلتی سے چلی جاتی ہے اور دماغ کا بھی کوئی مسئلہ ہے جی اگلی قول چلائیں استخارہ کروانا ہے گھر میں ناچاکی ہوتی ہے بھئی میرا نام محمد شہاق ہے والدہ کا نام رضو مہی ہے صحیح اگلی قول چلائیں بیچے نہیں رہتی ہے غلام احمد نام بتایا آپ نے ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ جی اگلی قول میں اس کو آپ سے یہ وضیفہ پوچھنا ہے کہ میرا بھائی کے انسر ہے اس کا کوئی لہا نہیں رہی لگتا ہے بھائی کے پیٹ پیٹ میں انسر ہو چکا ہے اللہ پاک شفاعت تعالی جی وضیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں جی اگلی قول صحیح بتاتے ہیں انشاءاللہ جی اگلی قول میرا نام فتح احمد ہے والدہ کے نام سرور خاتو بیمار ہے تو سخارہ کر دیں اور تھائی رائٹ کا کوئی روحانی علاج بتا دیں تھائی رائٹ کا بھی انشاءاللہ صاحب جل بھی آپ کو بتاتے ہیں اگلی قول چلائیے سب کچھ سمجھ لے تو یقین کیجئے اس کا نقصان بھی بہت ہے اور ہمارے ہاں جو محول ہے جو اوورال پوری دنیا کے اندر رہاں وہ مسلمان ہیں یہ غیر مسلم ہیں ان کی اکثریت میں جو پرابلم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ توقل کر کے بیٹھ گئے اور اسباب چھوڑ دیئے نہیں بلکہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ اسباب پر بھروسہ کر لیا اور توقل کو چھوڑ دیا خدا پر بھروسہ چھوڑ دیئے جیسے اب جو کفار ہیں ان کا تو اللہ تعالیٰ پر توقل کا مطلب ہی کوئی نہیں ہوتا وہ تو صرف اسباب کو سب کو سمجھتے ہیں لیکن مسلمانوں کی اکثریت نہیں چونکہ دین سے دور ہے چونکہ علم دین سے دور ہے چونکہ قرآن و حدیث کو سمجھ کے پڑھا نہیں تو اب نتیجہ یہ ہے کہ توقل کا نام لینا بھی ان کے سامنے مشکل ہو جاتا ہے آپ اخباروں کے آرٹیکل پڑھیں آپ بڑے بڑے لمبے بھاشن دینے والوں کی باتیں سنیں وہ آپ کو اسباب 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 بس اسباب کی دنیا میں رکھیں گے بندہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی ہوگا اسباب سے ہوگا اسباب سے ہٹ کر دوسری کوئی چیز ہی نہیں لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی تو اپنے اوپر سارا بوجھ لاد لیا اور سب اسباب کو سمجھ لیا اب اسباب ہیں تو بندہ سمجھتا کچھ ہوگا اسباب نہیں تو سمجھتے کچھ نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اب اسباب کو جمع کرنے کی دوڑ لگ جاتی ہے جب اس کے جمع کرنے کی دوڑ لگ جاتی ہے تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بندہ اس کا اپنے اوپر دباؤ لیتا ہے اور پھر وہ درجہ بہ درجہ بڑھتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے تو یقیناً ناظرین آپ نے یہ سنا کہ اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے اور اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ بھی ہو اور اسباب بھی اختیار کریں دونوں چیزیں یہ ساتھ ہونی چاہیے کوشش یہ کامیابی کی کنجی آئی ایف ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کے نوٹ کیجئے گا یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے بہن کے حوالے سے ہمشیرہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ رشتہ نہیں ہو پا رہا دیکھیں استخارہ کیا گیا ہے نظرِ بد کا اشارہ آ رہا ہے رشتوں پر بھی نظرے لگ جاتی ہیں وجوہات بھی دیکھنا چاہیے ظاہری معاملات کو بھی پیشے نظر رکھیں لیکن فی الوقت نظرِ بد کا اشارہ آ رہا ہے تو اس کا ایک مخصوص عمل رشتوں میں رکاوٹے دور ہونے کا رشتوں پر اگر نسل لگ جائے بندش ہو جائے تو وہ ختم کرنے کے لیے یہ ایک سو تینٹالیس بار یا حیو یا قیومو یا کسی صادق آغاز پر لکھ کر آپ گلے میں پہن لیں بازو میں بان لیں تو انشاءاللہ رکاوٹے دور ہو جائیں گے تو اس پر عمل کیجئے گا فائدہ حاصل ہوگا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے آپ نے کہا کہ مغرب کے بعد سے اچانک میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی وزیفہ بتا دیں تو دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ مغرب کے بعد میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک وزیفہ میں عرض کرتا ہوں یہ اثر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لینا ہے تو الحمدللہ عزو جل اثر کے بعد جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو مغرب کے بعد انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ وہ وزیفہ کیا ہے جو آپ کو بیچینی ہوتی رہتی ہے طبیعت خراب ہوتی ہے تو ساٹھ مرتبہ لا حول شریف لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ یہ پی لیں اور یہ وزیفہ آپ نے کرنا ہے اثر اور مغرب کے درمیان تو مغرب کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ بیچینی تاری نہیں ہوگی اس کے بعد ہمارے سلیمان بھائی تھے آپ نے کہا کہ بیماری کا بھی معاملہ ہے قاروباری مسائل بھی ہیں گھر میں بھی پریشانیاں ہیں تو آسمائی شکر اشارہ آپ کے ساتھ آ رہا ہے اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے تو دیکھیں اگر گھر کے اندر گروبت ناداری بیماریوں نے برسیرہ کر لیا جو آپ نے اپنے مسائل بیان کی تو آپ اور آپ کے گھر کے تمام ہی افراد پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو آپ نے یہ وزیفہ پڑھنا ہے ایک سو بارہ مرتبہ یا رزاقو یا رحمنو یا رحیمو یا سلامو یا رزاقو یا رحمنو یا رحیمو یا سلامو ایک سو بارہ مرتبہ پڑھنے کا معامل بنایئے انشاءاللہ گھر کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے بیماریاں بھی دور ہو جائیں گے ہمارے شہزاد حسن بائی تھی آپ نے کہا کہ جوب کے مسائل جوب چلی جاتی ہیں دیکھیں استخارہ کیا گیا اللہ کا شکر بہتر کا اشارہ کوئی روحانی مسئلہ فی الوقت آپ کے ساتھ نہیں ہے دیکھیں اگر جوب چلی گئی آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اچھی جوب مل جائے اچھی ملازمت مل جائے تو آپ فرائد و واجبات کی پابندی کے ساتھ صرف دو رقعات نماز نفل پڑھیں دو رقعات نماز نفل ادا کرنے کے بعد ایک سو بیاسی مرتبہ یا لطیفو اول واخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں اور دعا کریں اللہ پاک کی بارگامی گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ دعا کریں انشاءاللہ اچھی جوب آپ کی لگ جائے گی کوشش بھی کرتے رہے نہ حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع یہ بھی اختیار کرنے چاہیے اچھا یہ ہمارے عساق بھائی تھی آپ نے کہا کہ گھر میں ناچاقی ہیں استخارہ کر کے بتائیں دیکھیں استخارہ کیا گیا اللہ کا شکر بہتر کا اشارہ ہے کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے اب وجوہات پر غور کر لیں کہ آپس میں کیوں ناچاقیا ہیں کیوں لڑائی جھگلیں ہیں وجوہات پر غور کیا جائے تو اگر غور کرنے تو یہ وجہ سب سے بڑی سامنے آتی ہے کہ گصے پر قابو نہیں اس پر بھی غور کیا جائیں نہیں نا اگر بعد اپنی غلطی ہونا تو معافی مانگنے آگے پڑے گے سامنے والے کی غلطی ہے تو اس کو معاف کر دیں معاملے کے حل کی طرف آئیں اور دلوں میں بغض لے کر دلوں میں باتے لے کر بیٹ جائیں گے تو پھر بڑے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں پھر اس کے نتائج بہت زیادہ خطرناک سامنے آتے ہیں بھارال وضیفہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ گھر محبتوں کا امن و سکون کا گہوارہ بن جائے ناچاکیاں ختم ہو جائے نفرت یا محبت میں مدل جائے اس کا روحانی علاج آپ بھی عمل کیجئے گا دیگر ناظرین کے ساتھ بھی اگر اس طرح مسائل کے گھر میں ناچاکیاں ہیں کوئی بات نہیں کرتا نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں تو یہ وضیفہ آپ کیجئے گا سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پلا دیں جس جانب سے ناموافقت ہو آپ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے حکمت عملی کے ساتھ اس کو پلا دیں تو یہ نفرت یہ محبت میں بدل جائے گی اور محبتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا اول و آخر درود پاکستان سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلانا ہے غلام محمد بھائی آپ کی قولتی آپ نے کہا کہ ہر وقت بچے نہیں رہتی ہے تو ساتھ مرتبہ لاحل شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ بھی ہو صدقہ نکالے آپ طبیعت میں جب آپ کو بچے نہیں ہونے لگے نہ گھبرات تاری ہونے لگے نہ گھر میں دل لگے نہ کام میں دل لگے نہ کسی چیز میں دل لگ رہا ہو اچھے گھبرات تاری یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات کے صدقہ دیں آپ راہ خدا صدقہ نکال دیں پیرے اور ساتھ مرتبہ لاحل شریف پڑھ لیں ایک طبیعت میں ایک اتمنان آجائیں اور دوسری ایک بات میں عرض کروں ناظرین کو کہ اگر چاہتے ہیں انگر طبیعت ہماری پر سکون رہے ہشاش بشاش رہے ایک اتمنان اور ایک سکون ہماری طبیعت میں رہے تو نیکیوں کی کسرت کریں الحمدللہ صدقہ اتمنان قلب نصیب ہوتا ہے نیکیاں کریں گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں تلاوت قرآن کا سلسلہ کریں درود پاک پڑھنا شروع کریں بہت اس کے فوائد حاصل ہوں گے یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے آپ نے کہا کہ میرے بھائی ہیں تو ان کے پیٹ میں السر ہو چکا ہے اللہ پاک شفاع عطا فرمائیں ایک عمل نوٹ کیجئے ایک سادہ سے کاغذ پر سورہ یاسن شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم یہ آپ لکھ لیں سادہ سے کاغذ پر یہ آیت لکھیں آپ اس کا تعویز بنائیں تعویز بنا کر بسم اللہ شریف پڑھ کر پیٹ پر باندھ لیں پیٹ کے جو بھی امراض ہیں نا پیٹ کی خرابی ہے درد ہے انفیکشن بعض اوقات ہو جاتا ہے زخم ہو جاتے ہیں السر جیسے آپ نے بتایا تو آپ یہ تعویز پیٹ پر باندھ لیں انشاءاللہ حال کریم فائدہ حاصل ہوگا اور ایک اور اسلامی مدر نہیں منتے تھے آپ نے کہا کہ میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے پھر خراب ہو جاتا ہے اور جب بھی آپ پانی پیئیں تو سات مرتبہ یعظیم اپڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پیا کریں یہ ایک اور فتح محمد بائی تھی آپ نے کہا کہ تھائی رائٹ کی حوالے سے گھلے کے اندر مسائل ہو جاتے ہیں بیماری آ جاتی ہے غلق خراب ہو جاتا ہے تھائی رائٹ کا مرض لگ جاتا ہے تو وضیفہ نوٹ کیجئے گا سورہ فاتحہ سورت فاتحہ کا ایک نام سورت شفا بھی ہے ایک نام سورہ شافیہ بھی ہیں تو تین مرتبہ اول و آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پینے گھلی کے جتنے بھی امراض ہیں نا اس میں الحمدللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا تین مرتبہ پڑھنا ہے یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے آپ نے کہا کہ میری زوجہ ہیں تو ان کے کانوں کے نیچے سوجہ نہ گئی ہے دیکھیں تین مرتبہ یا علیو یا علیو دم کیا اور کان کے نیچے سوجہ نہیں ہے تو وہاں پر ہاتھ پھیل لیا یہ ہاتھ آپ پھیل لیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ جسم کی کسی بھی حصے پر ورم آ جائے سوجہ نہ ہو جائے تو آپ تین مرتبہ یا علیو یا علیو یا علیو یہ پڑھیں پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کریں اور اس حصے پر آپ ہاتھ پھیل لیں سوجن ختم ہو جائے گی ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین اور بالخصوص جن کے استخارے کیے گئے دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی قولز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں جی قولز چلائیے گا میرا نام منور صدیق ہے اور والدہ کا نام ہے صغیر بیگم گھر میں پریشان نہیں رہتی ہے نہ بتا دے جزاک اللہ خیرہ صحیح منور صدیق نام بتایا جی اگلی قول چلائیے زفر اقبال والدہ کا نام خرشید بھی بھی ہے میرے سے اوپر میں کر رہی چیزتا جا رہا ہے کر رہی چیزتا جا رہا ہے صحیح اگلی قول نام ہے محمد علیہ والدہ کا نام ہے خرشید بیگم اور نید کا مسئلہ ہے اور ٹینشن ہے بڑے منفی خیالات آتے ہیں اللہ پاک آسانی فرمائیں نید اور ٹینشن ہوتا ہے بعض اوقات دماغ میں جب کوئی پریشانی کوئی ٹینشن آ جاتی ہے کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جو پریشان کونوں نیندیں اڑ جاتی ہیں تو وجہ اس کی بنیادی وجوہات پر غور کیا جائے تو پتہ چلے کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ زندگی میں درپیش ہوتا ہے کوئی نہ کوئی مسائل ایسے زندگی میں آ جاتے ہیں کہ راتوں کی نیندیں چلی جاتی ہیں پریشانیاں اللہ پاک آسانی فرمائیں بہرحال وظیفہ ابھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں استخاروں کی حوالے سے بھی قولتیں ناظرین حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کے حوالے سے آئیے ایک مدرین گلدستہ جانشین امیر اہل سنت دامد بقاطم العلیہ کہیں اب وہ دیکھتے ہیں پھر استخارے کیے جائیں گے استخاروں کی جوابباد اس کے بعد عرض کرتے ہیں جی چلائیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و علیہ و صحبی و بارک و سلم ایک مرتبہ اللہ تعالی کے آخری نبی محمد عربی صلو اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم مدینہ کے باغات میں تشریف لے گئے وہاں آپ کا سامنا ایک قافلے والوں سے ہوا تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہو تو انہوں نے کہا ہم خجوریں لینے آئے ہیں یہ اونٹ مجھے بیچو گے تو انہوں نے کہا کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ ہم اتنی خجوریں لیں گے اور اونٹ آپ کو دے دیں گے تو آپ علیہ و سلم نے فرمایا کہ میں جویں وہ اونٹ لینے کے راتے سے نہیں آئے تھا تو لہذا میں اپنے شہر پہنچ کر اونٹ کی قیمت آپ کو دے دوں گا لہذا آپ علیہ و سلم نے اونٹ کی مہار تھامی اور تشریف لے گئے جب آپ علیہ و سلم تشریف لے جا رہے تھے تو یہ لوگ آپ کو دیکھتے رہے اور جب آپ علیہ و سلم ان کی نظروں سے اوجل ہو گئے تو اب یہ آپ سے باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ کیا ہو گیا نہ تو ہم جسے جانتے تھے اور نہ ہی ہمیں ان کا کوئی پتہ معلوم اور یہ شخص ہمارا جو ہے وہ اونٹ لے کر چلا گیا لہذا اب ہم ان کی قیمت کیسے محصول کریں گے تو ان کافلے والوں میں ایک عورت ہی موجود تھی اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے ان کا چہرہ دیکھا تھا ان کا چہرہ چودوی رات کے چاند کا ٹکڑا تھا پھر اس نے کہا انا دامینا تم لسامانی جمالیکم اس عورت نے کہا کہ میں تمہارے اونٹ کی قیمت کی زامین ہو اگر وہ تشریف نہ لائے تو یہ قیمت مجھ سے لے لینا کسی شاعر نے کیا خوب کہا چہرہ و دوحا دیکھتے رہ گئے روئے بدرد جا دیکھتے رہ گئے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کے سچے اور وعدے کے پکے تھے لہذا آپ علیہ السلام نے وعدے کے مطابق قیمت ادا فرما دی لہذا سچے نبی کے غلام ہونے کے ناتے ہمیں بھی اپنی بات کا سچا اور وعدے کا پکا ہونا چاہیے حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاندنی رات میں سرخ داری دار اللہ پہنے وے دیکھا میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا تو کبھی آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا مفتی حمدی آرخان نعیب رحمت اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کی اشارہ میں فرماتے ہیں ان حضرات یعنی صحابہ اکرام علیہ وردوان کی نگاہ حقیقت بین تھی یعنی حقیقت دیکھنے والی تھی حقیقت میں چہرہ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے چاند صرف تین رات چمکے جبکہ یہ چہرہ مبارک ہر دن بھی چمکے اور ہر رات بھی چمکے چاند صرف جسموں پر چمکتا ہے جبکہ یہ چہرہ جسموں پر بھی چمکتا ہے اور دلوں پر بھی چمکتا ہے چاند صرف جسموں کو نور دے جبکہ یہ چہرہ نور ایمان دے چاند گھٹے بڑے یعنی چھوٹا بڑا ہو جبکہ یہ چہرہ گھٹنے بڑھنے سے محفوظ رہے کہ نہ کبھی چھوٹا ہو نہ کبھی بڑا ہو چاند کو گرن لگ جاتا ہے مگر اس چہرہ مبارک کو کبھی گرن نہیں لگتا چاند سے عالم اجسام کا نظام قائم ہے جبکہ حضور علیہ السلام سے عالم ایمان کا نظام قائم ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کا یہ کہنا کہ آپ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں تو یہ کہنا حقیدت میں نہیں تھا بلکہ حقیقت میں بھی یہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں بھی چاند سے زیادہ خوبصورت تھے چاند دیکھ کر کسی نے ہاتھ نہ کٹے جبکہ حسن یوسف دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کٹے اور آپ علیہ السلام کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام سے کئی گناہ افضل تھا لہذا حضرت جابیر علیہ السلام کا فرمان بلکل درست بلکل حق ہے چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے حسن جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کے صدقے رخ روشن کے صدقے اللہ پاک ہماری ساری بیماریاں پریشانیاں آسمائش سبطور فرمائیں ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کی جوابات یہ ہمارے منور صدق بھائی تھے آپ نے کہا کہ گھر میں پریشانیاں ہیں بے اولادی ہیں آپ کا استخارہ کیا گیا تو آسمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے وقتی طور پر آسمائش ہیں اللہ پاک آسانی فرمائے استغفار کی قصرت کیجئے اور بے اولادی گھر کی پریشانیاں اور جو زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں پریشانیاں ان تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے استغفار کی قصرت بہت زبردست وضیفہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا ہر تنگی سے اسے راحت اطاف فرمائے گا اور اسی جگہ سے رزق اطاف فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا تو استغفار کی قصرت کیجئے گا اچھا یہ ہمارے زفر اقبال بھائی تھے آپ نے کہا کہ قرضہ بہت زیادہ ہو چکا ہے تو یہ دعا آپ پڑھا کریں اللہم مگفینی بحلالی کا عن حرامی کا واغنینی بفضلی کا عن من سواک ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ اور صبح و شام سو سو مرتبہ پڑھیں یہ ہمارے انعیت بھائی تھے آپ نے کہا کہ نیند بھی نہیں آتی ٹینشن بہت زیادہ ہے تو آپ کے غم دور ہو جائیں آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں تو اس کا بھی ایک وضیفہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ یہ پڑھا کریں صبح و شام یہ سیمن ٹائم سات مرتبہ صبح و سات مرتبہ شام کو پڑھا کریں حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمائے کہ جو صبح و شام سات سات مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں اللہ پاک کو اس کے تمام معاملات میں کفایت فرما دے کا تمام مسائل کے حل کے لیے بہترین یہ وضیفہ ہے تو یہ ضرور آپ شامل کیجئے گا ہمارے نور خان بھائی ہیں انہوں نے میسج کیا ہے کہ میں بہت زیادہ کھانا کھاتا ہوں کم کھایا کروں کوئی وضیفہ بتا دیجئے خواہشات مارنا پڑتی ہے نفس کو مارنا پڑتا ہے اب ایک دفعہ تو کھا لیں گے آپ دوبارہ جب طبیعت کے موافق کوئی ایسی چیز سامنے آگئے تو پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا تو نتیجہ یہ نکلا کہ نفس پر قابو پانے کی کوشش کریں خواہشات پر قابو پانے کی کوشش کریں اور بتقلف اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے کی بھوک سے کم کھانے کی عادت بنانے کے لیے آپ جب بھی کھانا کھائیں تو ہر لقمے پر یا واجدو آپ پڑھ لیا کریں اللہ پاک ہم سب کو دائمی خوشیہ نصیب فرمائے اللہ پاک پیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کریں بیماریوں سے تنگ دستیوں سے گھرے لنا چاقیوں سے نجات بخشیں یا رحم الرحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیں یا اللہ پاک حسن و جمال مصطفی کا صدقہ کرزداروں کو بارے کرس خلاصی عطا فرما تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما بے گھروں کو گھر عطا فرما یا اللہ پاک جو مسلمان جادو جنات اثرات شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کے حفاظت فرما جن کے والدین بیمار ہیں جن کے بچے بیمار ہیں جو اسپتالوں میں داقل ہیں یا اللہ پاک ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما جن اسلامی بھائیوں نے میسیجز کی اپنی بیماریوں کا پریشانیوں کا تکلیفوں کا بتایا یا اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے سب پر اپنا فضل و کرم فرما دے سب کا بھلا سب کی خیل فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرز و حربے قصو مجبور کی آمین 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 بجاہن نبی الامین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما موسیقا